السلام علیکم عزبان ویلکم ٹو بھائی لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سونگے آج ہم لوگ اپنے گھر کو سجانے لگے ہیں کیونکہ ربی لبول کا مہین ہے اور ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس مہیندے میں ہمارے پیارے پہنم پر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لائٹس لٹکائی ہوئی ہیں ابھی تیاری تھوڑی انکمپنیٹ ہے ابھی ہم نے اس کے کنیکشنز بھی کرنے ہیں اور تھوڑی اور لائٹس بھی ہم لے کے آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سب کا کنیکشن کریں گے اور پھر شام کے ٹائم جب ساری لائٹس چلائیں گے تو پھر ہم آپ کو دیکھیں ابھی ہم چلتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے لائٹس کی یار ہر سال یہ معاملہ ہوتا ہے کہ گلہریہ جو ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ رہتی ہیں تو انفورٹنیٹلی گلہریہ ہر سال ہماری لائٹیں خراب کر دیتی ہیں اور وہ کتر دیتی ہیں لائٹوں کو اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے گلہریوں کو ان کے داتوں میں ایسی خارش ہوتی ہے پھر وہ آ کر ساری لائٹوں ہو جائیں وہ کتر دیتی ہیں بلبوں سمیت وہ کتر دیتی ہیں سارا پلاسٹک اور پھر ہماری لائٹیں خراب ہو جاتی ہیں کچھ لائٹیں ہم خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن کب تک ہم ٹھیک کرتے پھریں گے تو چیک کر لیتے ہیں یار نہیں یہ دیکھیں گائز یہ اینی کے کام ہے یہ والی لائٹ انہوں نے خراب کر دی ہے ساری کی ساری جو تار ہے نا تو مختصرن قصہ یہ ہے کہ گلہریہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا دھوننا پڑے گا کہ گلہریہ جو ہیں یہ ہماری لائٹ سے دور رہے ہیں باکی لائٹ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھیں تو گائز اب تک ہی رپورٹ ہی ہے کہ جو لائٹس جو ہیں وہ ہماری خراب کر دی ہیں گلہریوں نے اور اب بھی وہ یہی پر بیٹھ کر چھت پر وہ چیخ رہی ہیں مسلسل میں نے ان کو بتایا ربی تھا لیکن وہ نہیں بھاگتی وہ واپس آ جاتی ہیں اب دیکھتے ہیں موین بھائی کو میں نے بتایا ہم نکالتے ہیں کوئی حال ان کا اور پھر ہم آپ سے ملتے ہیں کچھ دیر بعد کچھ دیکھتے ہیں پھر ہم نے گوگل سے پوچھا کہ وہاں سے مجھے پتا چلا ہے کہ سٹرونگ ایسنس والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے جو گلہریوں ہیں وہ دور جاتی ہیں یا کیسا ہوگا کہ اگر ہم اس میں دارچینی اور کالی مرچ بھی ایڈ کر لیں کیونکہ ان کی بھی جو مہک ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے میں نے ایک تو ویڈیوز بھی دیکھی ہے ودایا گیا ہے کہ اگر آپ دارچینی اور کالی مرچ کو اُبال لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ پانی تیز خوشبو والا بن جاتا ہے اس سے بھی گلہریوں بھاگ سکتے ہیں موسیقی موسیقی گائز یہ ہم نے اب سپری تیار کر لیا ہے اور میں نے اس میں سویا سوس اور وینگر بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کی بڑی تیز خوشبو ہے اس ٹائم اور یہ اب ہم جا کے اوپر ساری جگہوں پر سپری کر دیں گے اور پھر گلہریاں ہماری لائٹوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گی تو چلیے چلتے ہیں اور اس کو ہر جگہ سپری کر دیتے ہیں موسیقی 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 تو گائز آخر کار کام سارا مکمل ہو گیا میں نے ہر جگہ پر سپری کر دیا ہے خصوصا جہاں پر لائٹس لگی ہوئی ہیں وہاں پر میں نے بغایدہ پانی ڈال دیا ہے تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ گلہریاں نہیں آئیں گی اور ہماری لائٹوں کو بھی وہ نہیں جبائیں گی موسیقی انشاءاللہ جب مہین بھائی آئے گا شام کو لائٹس لگائے گا پھر کنیکشن ان کا کرے گا اور پھر شام کو جو ویو ہوگا ہمارے گار کا وہ آپ سب دیکھئے گا کہ کتنا پیارا ویو ہوتا ہے تو گائز ہم اب اپنے لائٹس کے کنیکشن کرتے ہیں آپ کو دوپہر کو مویز بھائی نے بتایا ہوگا کہ ایک جو ہے گلہری نے یہ نام مین بلب سے کار دیا ہے تو اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی باقی میں کنیکشن شروع کرتا ہوں کنیکشن آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی ہیں اور پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد لائٹس جلائیں گے پھر آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں ہم کنیکشن کر رہے ہیں یہ الومینیم وائر نکالتے ہیں پھر اس کو مین تار سے جوڑ دیں پھر اس پہ ٹیپ کر کے اس کو چپکا دیں بس یہ خیال رہے اس کی پوزیٹیو اور نیگٹیو واپس میں نہ ملیں باقی خیال ہے تو گائز یہ آخری کنیکشن لگ رہا ہے کافی ٹائم لگ گیا تھا چیک کرتے ہیں اللہ کرے انشاءاللہ صحیح ہوگا آخری کنیکشن بھی لگ گیا ہے تو گائز سارے کنیکشن ہو گیا بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چلی آیا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ گائز ساری تقریباً جل چکی ہیں ایک نظر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ جی انڈ تک جل رہی ہیں اب آپ کو نیچے کا ویو دکھاتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے فائنل ٹچ جو ہے ہمارے گھر کو مل چکا ہے اور ماشاءاللہ کتنی پیاری لائٹنگ لگ رہی ہے اور ہمارے جو ہمسائے ہیں انہوں نے بھی لائٹنگ لگائی ہے ان کا فکر کافی پیارا لگ رہا ہے انہوں نے ساری گولڈن لائٹس لگائی ہیں لیکن ہم نے جو ہے ملٹیپل کلر کی لائٹس لگوائی ہیں انشاءاللہ یہ ہم تین چار دن تک اور ہم لگا کے رکھیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو نکال لیں گے بس یار یہ دعا ہے کہ گولینیاں دوبارہ نہ آئیں اور نہ ہی وہ ہمارا سسٹم خراب کریں میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ دوائی بناؤں جو آج میں نے بنائی تھی کوئی ٹوٹکا میں دوبارہ استعمال کروں گولینیاں کو بھگانے کے لئے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اگر ہی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بن جائے ہمارے ساتھ الٹرا پرو میکس تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک لئے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ